بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے تو اس کے بارے میں جو ہے وہ کون کون سے سیکشنز ڈیل کرتے ہیں اور اس کی کیا کیا سزائے ہیں اس ویڈیو کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے سب سے پہلے ہم پارٹ ون کی طرف آتے ہیں کہ پارٹ ون میں ہم جو چیزیں ڈسکس کریں گے اس کے بعد ڈیٹیل ویڈیو جو ہے وہ باقی ضربات کے بارے میں ہم پارٹ ون میں ڈسکس کریں گے سیکشن تین سو تیس پاکستان پینل کورڈ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچانے کی گھر سے کوئی بیماری انجیکٹ کرتا ہے کسی کی جسم میں یا کوئی نقصان دیتا ہے یا کسی کو زخمی کرتا ہے یا کسی کی جسم کا کوئی حصہ اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے یا جسم کے کسی حصے کو ٹوٹلی نکارہ بنا دیتا ہے تو یہ جو ہے یہ اس کو کہیں گے کہ یہ ہرٹ اکاز کی ہے اس نے اور اس میں جو دوسرا بندہ اس کی موت نہ ہو یعنی کہ اگر ایک شخص کسی کو صرف اور صرف تکلیف دینے کی صورت میں اس کو زخمی کرتا ہے یا اس کو کوئی بیماری کوئی لگا دیتا ہے یا اس کے جسم کے کسی حصے کو نکارہ بنا دیتا ہے یا جسم کے کسی حصے کو امپیئر کر دیتا ہے یعنی کہ اکھاڑ دیتا ہے الگ کر دیتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری ہرٹ کے زمرے میں آتی ہیں اب ہرٹ کو ڈیفرنٹ کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے سب سے پہلے آتی ہے اطلاف عزو یعنی کہ عزو سے مراد پارٹ آف دی باڈی اطلاف سے مراد تلف کر دینا تلف سے مراد الگ کر دینا دوسرا آتا ہے اطلاف صلاحیت عزو یعنی کہ پارٹ آف دی باڈی کی جو صلاحیت ہے یہ مینز کہ اس کی جو ورکنگ ہے اس کو نکارہ بنا دینا اس کو ختم کر دینا اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کی سزاؤں کے بارے میں پھر آ جاتا ہے شجاہ شجاہ میں 337 پاکستان پینل کوڈ ڈیل کرتا ہے اس میں بھی شجاہ کی ٹائپس آ جاتی آج ہم صرف اور صرف ڈسکس کریں گے اطلاف عزو کو ڈیٹیل کے ساتھ اور اطلاف صلاحیت عزو کو کہ ان کے کون کون سے سیکشنز وہ ڈیل کرتے ہیں سیکشن 332 ہرٹ پاکستان پینل کوڈ ہرٹ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اب 333 میں آ جاتے ہیں 333 سیکشن وہ اطلاف عزو کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اگر کوئی انسان کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کا ہاتھ کاٹ دے یا اگر کوئی انسان کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کی آنکھ ضائع کر دے اس کے دانت توڑ دے یا اس کے ٹانگ کاٹ دے یا جسم کا کوئی بھی حصہ وہ اس کو کاٹ کے الگ کر دے یعنی جیسے کہ آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ فلاں بندے کی ناک کو کاٹ دیا گیا فلاں بندے کے کان کو کاٹ دیا گیا فلاں جگہ پہ یہ واقعہ ہوا کہ اس بندے کی زبان کو کاٹ دیا گیا یا اس کو پیروں کو کاٹ دیا گیا ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا انگلیوں کو کاٹ دیا گیا یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ سیکشن 333 پاکستان پینل کورڈ میں فال کریں گی جو اس کی سزا جو ہے وہ سیکشن 334 میں دی گئی ہے کسی بھی انسان کے باڈی آرگن کو ہمیشہ کے لیے اس کی باڈی سے الگ کر دینا یہ اطلاف عزو میں آتا ہے اور اس کی جو سزا ہے سیکشن 334 پاکستان پینل کورڈ اس میں جو سزا اس کی بتائی گئی ہے کہ وہ یا تو قصاص میں اگر اسلامی قویے میں دیکھتے ہیں کہ عزو کا بدلہ عزو ہے کوئی بھی چیز کو ختم کیا گیا ہے تو اس کے بدلے دوسرے کی بھی جس نے ایک عمل کیا اس کی بھی اسی چیز کو ختم کیا جائے لیکن اگر ہم تازیر میں آتے ہیں تو دس سال اس کی سزا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ عرش یعنی کہ جرمانہ ہے جو عرش کی صورت میں ادا گیا جائے گا اب ہم آتے ہیں سیکشن 335 پاکستان پینل کورڈ کی طرف سیکشن 335 ڈیل کرتا ہے اطلاف صلاحیت عزو کے ساتھ اطلاف صلاحیت عزو ہے یہ ڈیل کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ اس کرائم کے ساتھ جس کرائم میں کسی بھی شخص کے جو عزو ہیں اس کی صلاحیت کو ڈیمج کر دیا جاتا ہے چیزیں موجود ہوتی ہیں پارٹ آف باڈی موجود رہتا ہے لیکن کوئی ایسا عمل کر کے کوئی اس کو ہرٹ گاز کر کے اس کو اس طرح انجر کیا جاتا ہے کہ اس کی جسم کا وہ حصہ ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کو کوئی دوسرا انسان ہرٹ کرنے کی نیت سے اس کو کوئی نہ کوئی ایسی میڈیسن دے دے جس میڈیسن کی وجہ سے اس کی بولنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو یہ اطلاف صلاحیتیں اس میں فال کرے گا کسی کے سننے کی صلاحیت ختم ہو جائے کام تو موجود ہیں لیکن ان کی جو صلاحیت ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے کسی کے ہاتھ پہ اس طرح سے وار کرے کہ اس کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے ڈیمیج ہو جائے امپیئر نہیں کر رہا وہ اس میں وہ اس میں الگ نہیں کر رہا اطلاف عضو میں تھا کہ عضو کو ہی ختم کر دیا جاتا تھا کار دیا جاتا تھا امپیئر کر دیا جاتا تھا اس کو اتار دیا جاتا تھا لیکن اطلاف صلاحیت عضو میں آرگن موجود رہتا ہے لیکن وہ ہمیشہ کے لیے ڈیمیج ہو جاتا ہے اور ڈیمیج ہونے کے بعد تو یہ سیکشن تین سو پین تیس پاکستان پینل کورٹ میں فال کرے گا جس کو اطلاف سلاحیت عزب کا نام دیا جاتا ہے اس میں کسی کو آنکھوں سے اندھا کر دینا اس کی آنکھیں موجود ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتا اس کی قوت گویائی کو ختم کر دینا اس کی قوت سماعت کو ختم کر دینا اس کو کسی بھی طریقے سے اس طرح سے اس کو کوئی میڈیکیشن دے دینا یا کوئی دوسرا طریقہ استعمال کر کے کہ اس کی ٹانگیں کمزور ہو کے وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے اس کی ریڈ کی ہڈی کو لقصان ہو گیا ہے اس کا پورے کا پورا جسم جو ہے وہ بقاعدہ طور پر ڈیمیج ہو گیا اور وہ کام نہیں کر سکتا اور جو بھی ایسا کوئی عمل کرتا ہے کسی دوسرے کے ساتھ کہ اس کا ہاتھ موجود ہے لیکن وہ ہاتھ جو ہے وہ گریپ کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ ناکارہ ہو جاتا ہے اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ سیکشن تین سو چھتیس پاکستان پینل کورڈ میں بتائی گئی ہے اس کی بھی جو پنشمنٹ ہے وہ کساس میں سیم ایز ایٹیز ہے لیکن تازیر میں جو ہے وہ اس کی سزا دس سال اور سات میں جو ایس ہے وہ جرمانے کی صورت میں بقاعدہ طور پر ادا کرنا ہوتا ہے ویورزم پارٹ ٹو میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے شجاہ کے بارے میں اس کے علاوہ جرہ کے بارے میں کہ جو ایسی فیزیکل ضربات ہیں جو انسان کے جسم پر لگیں تو ان کے لئے کون کون سے سزائیں ہیں کون کون سے سیکشنز رہیں ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں شجاہ مناقلہ کیا ہوتی ہے شجاہ خفیفہ کیا ہوتی ہے شجاہ حشیمہ کیا ہوتی ہے شجاہ دامیہ کیا چیز ہے جرہ کے بارے میں ڈسکس کریں گے وائٹل پارٹس کون سے ہے نون وائٹل پارٹس کے اوپر جو ہے وہ ضربات ان کا کیا عمل دخل ہوتا ہے انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں جو میں بناؤں گا پارٹ او میں وہ ہم ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ پاکستان پینل کورڈ میں کون کون سے ضرب کے لیے کون کون سے سزا مقتص کی گئی ہے اسی طرح ہمارا چینل دیکھتے رہیے گا اور اس کو لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اور فردر شیئر بھی کریں انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملتے ہیں اللہ حافظ